اسلام علیکم یہ بتائیے گا کہاں سے آپ آئے ہیں کہاں سی جانور اور کتنے جانور لکھا ہے ریمیار سے آئے ہیں بھئی کتنے جانور لکھا ہے 40 جانور ہے ہمارا اچھا کم سے کم جو جانور یہاں پر آپ کے پاس ہے اس کی کیا مالیت ہے اور جو زیادہ سے زیادہ کم سے کم ہیں ایک چالیس سے کم نہیں ہیں اور پانچ لاکھ سے برابر کے ایک لاکھ چالیس ہزار کم سے کم مالیت کی گائیں یہاں پر ہے اور زیادہ سے زیادہ جو بتا رہے ہیں مویشی ان کے مطابق پانچ لاکھ کی قیمت رکھی گئی ہے جو رحیم یار خان سے تقیباً ارتالیس کے قریب یہ بے اپارید ہیں وہ جانور لے کر آئے ہیں مختلف بلوکس ہیں یہاں پر متعدد بلوکس ہیں بلکہ کیونکہ ایک ہزار ایکر پر محیط یہ کراچی کی مویشی منڈی ہے جو سچ چکی ہے جانوروں کی آمد کا سلسلہ یہاں پر جاری گئے اب تک تقیباً پچاس ہزار کی قریب جانور یہاں پر لائے گئے ہیں مزید کیا صورتحال ہے منڈی کی آپ کو چلکتے ہیں اور آپ کو مزید دکھاتے ہیں جیسے میں کالا منڈی آیا ہوں پشاور کا اور یہ سب سے بڑی جارور کی منڈی ہے پشاور کی کالا منڈی اور ٹرسٹ می جیسے ہی میں یہاں پہ ان ہوا ابھی میں منڈی ان نہیں ہوا منڈی کے باہر کی سچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منڈی کے باہر جو ہے کافی بڑی تعداد میں جو ہے بیوپاری اپنے جانور لائے ہوئے ہیں اور جوڑ تو جو ہے وہ جاری ہے گاہک اور بیوپاریو کے درمیان یہ باہر کی سچویشن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم منڈی کے اندر جائیں گے یہاں پہ خود کو سیف بھی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جانور جو ہے بڑی تعداد میں ہو اور یہ کسی بھی وقت خطناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں تو خود کو سیف بھی رکھنا پڑتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام کیا علیکم کیسے بھی جانور آپ لائے ہوئے ہیں ریٹس کیا چل رہے اس سال اضافہ ہوا ہے کمی آئی ہے ریٹ میں تو تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے پچھلے سال سے کتنا اضافہ ہوا ہے پچھلی جو آپ یہ جارور لائے تو لاسٹ ایر اس کی کیا قیمت ہوگی اگر یہ تھی تو کیا قیمت ہوتی اور اس سال کیا ہے اس سال تو تقریباً چاریس بچاس ہزار فرق آئے بھائی بہت بڑا اضافہ ہے کیا وجہ ہے پتہ نہیں ہے پیچھے سے مال بہت مہنگا ہے اس کی کیا قیمت ہے جو آپ کے ساتھ مانگ رہے ہیں یہ تارک علی صاحب اگر یہ ادھر آپ کو دکھائے تو اس جانور کی قیمت جو ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے بتا رہے ہیں یہ ہم نے بالکل منڈی کے سٹارٹ میں یہ جانور آپ دیکھ سکتے اور کافی زیادہ قیمت ہے میں اگر آپ کو رینڈم لی بتا دوں تو اس جانور کی قیمت اگر پچھلی سال کے ساتھ ہم کمپیر کر لیں تو گدشتہ سال اس طرح کے جانور کی قیمت کم از کم دو لاکھ یا ایک لاکھ سیزار روپے تھی اور اس سال بڑھ کر جو ہے جو قیمت یہ بتا رہے تو ان کے مطابق کم از کم ساتھ ستر روپے کا اضافہ ہوئے جو کہ کافی زیادہ ہے ان کے مطابق جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس پہ جو اخراجات آتے ہیں یہ پنجاب سے جانوروں کو لاتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن پہ کافی اخراجات جو اس میں اضافہ ہوئے اسی وجہ سے جانوروں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوئے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جو علیکم سلام جانوروں کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوئے کیا وجہ جو پنجاب سے جانور لاتے ہیں اس پر کے ٹرانسپورٹیشن پہ خرچہ زیادہ تھا کیا وجہ تو زیادہ آئے تو مہنگا کیوں ہوئے بلکل لکھنے تھا دو لکھنے تھے دو لکھنے تھے دو لکھنے تھے ترہی لکھنے ٹھیک ہے با ساتھ کچھ یہاں پر شہری بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ قیمتوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم بندی کے اندر بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی ہم ریڈز پوچھیں گے اور جائیں گے کہ وہاں پر کیا ہے ریڈ نہیں ہے بلکل مال کا تو بلکل مناسب ریڈ بھی نہیں ہے پھر واپس لے کے جا رہے ہو کیوں کیا وجہ ریڈ نہیں ہے پھر آپ دوبارہ کیا کریں گے انشاءاللہ پوریٹ لگ جائے تو یہاں پر جو ہے وہ کافی جو ہے خریدار آئے ہوئے ہیں خاص طور پر تاجر جو ہے یہاں پر لیتے ہیں اور کسی اور جگہ پر دیتے ہیں جی آپ کہاں سے آئیں جی ہم گوزہ سے آئے ہیں زیلہ ٹوپا ٹیکسی کتنے بکرے لیں آپ نے ہم نے بیس دانہ لیا ہے بیس دانہ کتنے کا مل گیا کوئی پچاس کا کو پچپن کا کو ستنے کا جیسے ریٹر اچھا تو آپ وہاں پر کتنے میں سیل آؤٹ کریں گے بہت جیسے کو لوزی بنائے گا جی جی آپ نے آپ نے بیچ دی ہے میں بھی خرید رہا ہوں میں بھی خرید رہا ہوں آپ خرید رہی کتنے کا لی ہے یہ جوڑی میں نے لیا ہے ایک چوبیس کی اچھا تو ایک کتنے کا ہو گیا یہ ہو گیا بھاٹ کا اب آگے کتنے کا بیچ ہوگی ہزار دو ہزار تین ہزار جتنا منافع بھاپاری آئے ہوں ہیں ہزار دو ہزار تین ہزار پر پرافٹ کے بعد آگے سیل آؤٹ کر دیں گے پنجاب کے زیادہ تر مسئلی فلاکوں سے یہاں سندھ میں آئے ہوں ہیں اور بکرے خریداری کر رہے ہیں یہاں پر بکروں کے منڈی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور بکرے جو ہے وہ سکتے ہیں بھاپاریوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے مزید جانتے ہیں کہ جانوروں کی قیمت کیا ہے کیونکہ اس وقت مویشی منڈی جو سچ چکی ہے لیکن خریدار کم ہے منڈی کے اندر تو ان بھاپاریوں سے جانتے ہیں کہ کیا قیمت ہے کتنے جانور جو ہیں کھولائے گئے ہیں کہاں سے لائے ہیں آپ یہ مویشی ہم آیا ہے کشمور سے ہم آیا ہے کشمور سے کم سے کم جانور کی کیا مالیت ہے زیادہ سے زیادہ کتنی کی مچھ بلکل پندرہ کا بھی ہے کم سے کم پانچ لگ کا ہے کم سے کم پانچ لاکھ کی مالیت ہے دس لاکھ کا بھی جانور ہے پندر لاکھ کا بھی جانور ہے کون سےそیتği جانور ہے جو پندرہ لاکھ کا جانور ہے کون سے جانور ہے جو پانچ لاکھ کا جانور ہے ناظرین کو دکھاتے ہم کہ اس وقت منڈی کی کیا صورتحال ہے اور کیونکہ یہاں پر اس وقت جو بلوک سے وہ سچو چکے ہیں ابھی لیکن یہ جانور کتنے گئے یہ پندرہ لاکھ کا جانور میرے کیمرہ میں شاید سے کہوں گا میں ناظر دکھا سکے انتہائی حسین خوبصورت اور بھرا ہوا یہ جانور ہے پندرہ لاکھ آپ یہ بتائیے گا کم سے کم پندرہ لاکھ روپے آپ اس کی مالی ترک رہے ہیں اگر کتنے میں اس کو فروغ کرنے کا نصیب بھی بات ہے پتہ نہیں کتنے کا بڑھ گیا تھا ہمارے آنتا تھا تو ہے پندرہ لاکھ کا کچھ خریدار بھی یہاں پر موجود ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے منڈی کی کب سے وہ آئے ہوئے منڈی میں کب سے آئے ہوئے منڈی میں کیا صورتحال ہے اسلام علیکم تین برے سے آئے ہوئے منڈی میں تقریباً چار جانوروں کے لیے پر جانور نہیں ہے ایک جانور کے چوبیس لاکھ بیس لاکھ بائیس لاکھ بہارہ پڑا ہوئے بیپاریوں نے جی آپ نے گفتگو سنی خریدار جو یہاں پر آئے ہیں کچھ اور لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے آپ بتائیے گا کتنی دیر سے منڈی میں تلاش کر رہے ہیں تقریباً تین بجے سے ہم گھوم رہے ہیں لیکن ہمیں جانور نہیں ملنا بیس لاکھ بائیس لاکھ پچیس لاکھ یہ ریٹ چلنا بہت مہنگ یہ منڈی پچھلے سال کے مطابق نہیں ملنا میں جانور گزشتہ سال کی آہ نزبت اگر بات کی جائے تو خریداروں کا موقف ہے کہ جو جانور پچھلے سال انہیں ان کی مناسب قیمت میں مل جاتا اب اس کے کئی گناہ زیادہ دام جو ہے وہ طلب کی جارے بیپاریوں کی جانب سے